ویلکم ٹو انٹیلیکچولز ایوی نیو آج ہم الیزبت سی ویل کی جس پائم کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹاپک ہے نیو یئرز ریزولوشنز یعنی نئے سال کے پختہ ارادے یا نئے سال کے پختہ عظم یہ پائم تری ٹیرسٹس پر کنسسٹڈ ہے ٹیرسٹس ٹری لائنز پر کنسسٹڈ سٹینزا کو کہتے ہیں تو تری ٹیرسٹس پر کنسسٹڈ ہونے کی وجہ سے اس پائم کی ٹوٹل لائنز کی سٹینز ہے نائن پائیٹس کہتی ہے میں پی لوں گی یہاں پر اس نے آئی کے ساتھ ویل کا ورڈ یوز کیا ہے یعنی ایک ایمفیٹک سنٹنس یوز کیا ہے اس کا مطلب ہے وہ کہنا چاہتی ہے کہ میں ضرور پی لوں گی خاموشی کے لمبے لمبے گھونٹ میں خاموشی کے لمبے گھونٹ پی لوں گی تذکیہ نفس کے طور پر اپنی ذہنی پاکیزگی کے طور پر میں اپنے تذکیہ نفس یا صفائے باطن کے لیے خاموشی کے لمبے لمبے گھونٹ پی لوں گی یہ اس کے نئے سال کا پہلا ارادہ یہ ہے کہ وہ خاموشی اختیار کر لے گی اس کے بعد سیکنڈ سٹینزہ میں اس کا دوسرا ارادہ ہے جب وہ خاموش ہو جائے گی تو پھر وہ کیا کرے گی ریمیمبر میں یاد کروں گی ٹوائس دو مرتبہ ڈیلی ہر روز میں ہر روز دو مرتبہ اس بات کو یاد کرنے کی کوشش کروں گی ہو آئی ایم کہ میں کون ہوں میری حیثیت کیا ہے میری حقیقت کیا ہے اس کے بعد تھرڈ سٹینزہ میں اس کا تیسرا ارادہ ہے وہ کہتی ہے میں راتوں کو لیٹ جاؤں گی یہاں پر پھر اس نے یعنی اس کا پختہ آرادہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو رہے وہ یہ کام کر کے رہے گی وہ کہتی ہے کہ اس کے بعد میں راتوں کو لیٹ جاؤں گی ہڈیوں کی باہوں میں آف ریالیٹی حقیقت کی یعنی حقیقت جو ہے اس کی حصیت ایک ہڈیوں کے دھانچے کیسی ہے اس ہڈیوں کے دھانچے کے ساتھ میں سو جاؤں گی اگرچہ حقیقت دیکھنے میں تو ہڈیوں کے دھانچے کی طرح کی یعنی بھیانک اور خوفناک نظر آتی ہے اور بڑی تلخ نظر آتی ہے لیکن وہ کہتی ہے میں پھر بھی اس حقیقت کو اپنے گلے سے لگا لوں گی خواہ وہ کتنی ہی خوفناک اور کڑوی کیوں نہ ہو میں پھر بھی اس حقیقت کو گلے لگا لوں گی کیوں لگا لے گی اور اس سے اس کو کیا فائدہ ہوگا وہ کہتی ہے اور اس سے مجھے ذہنی سکون اور اتمنانے کلب نصیب ہوگا میرے دل و دماغ کو سکون مہیا ہو رہے گا اس لیے میں اس حقیقت کو تسلیم کر لوں گی اور گلے سے لگا لوں گی یعنی پوائٹس نے اپنے تین ارادے ظاہر کیے ہیں سب سے پہلے تو وہ خاموشی اختیار کرے گی اس کے بعد اپنے بارے میں سوچے گی اپنی حیثیت اور حقیقت کے بارے میں سوچے گی اور انڈ پر وہ حقیقت کو تسلیم کر لے گی اور اسے کلے سے لگا لے گی اس سے اس کو کیا ہوگا اسے ذہنی سکون میسر آئے گا اس پوائم کی ٹانسیشن کو دیکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس پوائم کی فگرز آف سپیچ یا لٹرری ٹرمز کی جانب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پرسونیفیکیشن پرسونیفیکیشن کا مطلب ہے to give human traits to the non-living things یعنی بے جان چیزوں کو جانداروں کی خصوصیت عطا کر دینا جیسا کہ اس پوائم کا اگر ہم تھرڈ سٹینزہ دیکھیں تو اس میں وہ کہتی ہے will lie on nights in the bony arms of reality کہ میں راتوں کو ہڈیوں کے دھانچے کے ساتھ سو جاؤں گی جو کہ حقیقت مرمبنی ہے یعنی میں حقیقت کے ہڈیوں کے دھانچے کے ساتھ سو جاؤں گی یعنی ہڈیوں کا دھانچہ انسانوں کا ہوتا ہے یہ ایک human organ ہے جو کہ point نے reality کو عطا کر دیا ہے حقیقت کو عطا کر دیا ہے تو یہاں پر اس نے پرسونیفیکیشن یوز کی ہے next ہے engement engement کا مطلب ہے کہ اگر کسی line کو پڑھنے کے بعد اس کی proper understanding develop نہ ہو بلکہ اس کے لیے next line کی sport کی ضرورت ہو help ہو جائے تو ایسی line کو end stop line کہتے ہیں اب ہم آتے ہیں واپس engement کی جانب اس point کی almost تمام lines ہی run on line ہے جیسا کہ first line میں وہ کہتی ہے i will drain میں پی لوں گی اب وہ کیا چیز پیئے گی long drafts of quite خاموشی کے لمبے لمبے گھونٹ اب وہ خاموشی کے لمبے گھونٹ کیوں پیئے گی وہ third line میں بیان کرتی ہے as purgation تذکیہ نفس کے طور پر اس کے بعد اگر ہم اس point کے theme کو دیکھیں تو اس میں point ڈس نے اپنے نئے سال کے ارادے ہمارے سامنے ظاہر کیے ہیں اور اس نے اس کے ساتھ ہمیں بھی یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم حقیقت کو تسلیم کر لیں کیونکہ اسی سے ہمیں ذہنی سکون ملے گا اور اتمنانے قلب نصیب ہوگا thank you for attending this lecture سکون ملے گا